فرانس میں کرونا کے خوف کے باوجود ملک بھر میں مقامی حکومتوں کے الیکشن کا انعقاد ہوا پولنگ کے دوران ٹرن آؤٹ بہت کم رہا اور ووٹرز کی اکثریت وائرس کے ڈر سے گھروں سے نہیں نکلی فرانس میں کرونا وائرس سے ہلاقتوں میں اضافے کے باوجود بلدیاتی انتخابات منقض ہوئے بلدیاتی الیکشن دو مرحلوں پر مشتمل ہے پہلے مرحلے میں جان لیوہ وائرس کے خوف سے بہت کم ٹرن آؤٹ رہا اور ووٹرز کی بڑی تعداد نے گھروں پر رہنا ہی بہتر سمجھا پہلے مرحلے میں رائے شماری 45 فیصد رہی جو 2014 کے آخرین انتخابات کے مقابلے میں تقریباً 20 فیصد کم تھا بلدیاتی انتخابات کے موقع پر حکومت کی جانب سے ووٹرز کی حفاظت کے لیے اچھے انتظامات دیکھنے میں آئے عملے نے ہاتھوں پر دستانے پہن رکھے تھے اس کے علاوہ ووٹرز کو داخلی دروازوں پر سیلٹائزر پرہم کیا گیا اور ووٹرز کے درمیان منحصف فاصلہ رکھا گیا جبکہ ووٹنگ کے دوران بوت کو بار بار صاف بھی کیا جاتا رہا گرین امید باروں نے لیون ترس برگ اور گرینوول سمیت ملکے متعدد بڑے شہروں میں کامیابی حاصل کی تہاں دائیں بازوں کی جماعت بہت کم سیٹیں حاصل کر پائی جبکہ پیرس کی سوشلسٹ کو بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں قدامت پسند حریف پر سبقت حاصل ہے جبکہ صدر ایمینول میخوان کی لا ریپابلیکن این مارچے پارٹی کے اگنرس بورزین تیسٹے نمبر پر ہیں فرانس کے بلدیاتی الیکشن کا دوسرا دور آئندہ اتوار کو ہوگا تاہم کرونا وائرس کے باعث متعدد سیاسی حلقوں نے حکومت سے انتخابی عمل کو روکنے کا مطالبہ کیا ہے دوسری جانب وزیر آزم کا کہنا ہے کہ بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کا فیصلہ طبی مہرین سے صلاح مشورے کے بعد کیا جائے گا